حرم خلیلی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی رہا کرتے تھے یہی سکونت پذیر تھے اور حرم خلیلی کی طرف جاتے ہوئے رائٹ اینڈ لائف آپ دیکھیں یہ دکانیں ہیں اور یہ فلسطینیوں کی ہیں یہ دیکھیں اور یہ قافلہ پورا موجود ہے ماشا اللہ خلیلی کے لیے بھی سیکرورٹی یا لگائی گئی ہے سیکرورٹی گیٹز ہیں آپ دیکھیں سیکرورٹی انتظام کیے گئے ہیں ان لوگوں نے گیٹ کو کراس کر رہے ہیں حرم خلیلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیدر امیال علیہ السلام کے قبور ہے اور اس پر یہ مسجد بنائی گئی ہے بہت سال و پرانی مسجد ہے بہت قدیم مسجد ہے ویس بینک کے ارئے میں موجود ہیں جو جنوہ کے ایک مہاہدے کے تحت ایچ ون اور ایس ٹو یہ دو تقسیمیں ہیں اچھا جی اب ہم لوگ عبرون کے اندر موجود ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکد یہی رہا کرتے تھے اور یہی جیسے کہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی طلاقاتیں اپس میں رہی ہیں یہاں ان کا مزار ہے اور ان کے سمیں تقریباً آڈ امیاء علیہ السلام یا موجود ہیں اور یہ مبارک سرزمین ہے اس کے بارے میں روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام میراج کی شریف پر تقریب لے جا رہے تھے تو یہاں انہوں نے دو رکعہ نماز آدھا ہے یہ روایت بھی آتی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام انہوں نے دو رکعہ نماز آدھا ہے اور تاریخی روایت روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی یہودیوں کے نزدیک بھی یہ جو مقام ہے بہت اہم مسلمانوں کے نزدیک مکہ مدینہ مکہ مدینہ دو اور یورو شنو تیسرا اور چوتھا یہ والا مقام چوتھا ہبرون کا مقام جسے حرم خلیلی کہتے ہیں چوتھا مقدس ترین شہر مکہ مدینہ مجد المقدس القدس جسے کہتے ہیں اور چوتھا دیگر روایت یہ عظمت کے حوالے سے اور تیسری بات یہ اسکنی ہے کہ یہاں پلسطینی اور اسرائیلی دونوں بسم کی تیریٹری ہے سرحج ہے ان کے آپس میں آپ صورت دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے جنیوہ کے ایک معاہدے کے تحت ایچ ون اور ایچ ٹو کے ذریعے ان دونوں تیریٹری کو تقسیم کیا گیا ہے کچھ علاقہ جو ہے وہ فلسطینی کو تیئے گیا ہے اور کچھ علاقے میں جو ہے وہ اسرائیلی جو گورنمنٹ آرٹریٹی ہے اس کو اون کرتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ سورتیال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سورتیال کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں نائنٹی ٹو یا نائنٹی ایٹ کے اندر اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کے مزار میں ہوا تھا یہاں بھی ستائیس رمضان کو بڑا مجمع تھا یہاں مسلمانوں کا پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نماز آدھا کرنے کے لیے اعتقاف کرنے کے لیے یہاں کوئی شخص گز گیا اور اس نے فائرنگ کر دی تقریباً انتیس مسلمانوں کا شہید کر دیا نماز کی حالت کے لیے اس کے بعد پر ظاہری باتیں کیلئے گورنمنٹ انوال ہوئی اور انوال ہونے کے بعد مسلمانوں اور اس میں سے معاہدے میں یہ تہہ ہوا کہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی قبور کی زیارت مسلمان کر سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں ان میں سے حضرت یاقوب علیہ السلام کے مزار اور حضرت مسلم علیہ السلام کا مزار یہ دو نبیوں کی جو قبر ہے یہ ان کی اعتردی میں آتی ہے اور وہ یہاں اس کو اعن کرتے ہیں مسلمان اس کی زیارت نہیں کر سکتے صرف ستائیس رمضان ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان جو ہے وہ تن دو نبیوں کی قبروں کی زیارت کر سکتے ان کے مقبروں کی زیارت کر سکتے ہیں اور یہ بھی مسلمانوں کی جو قبر ہے حضرت سہارہ اور اسی طرح حضرتибراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے حضرت عسیاء علیہ السلام کی یہ recognize ابھی ایک دوسرے کی جو مزارت ہے جو حضرت یاقوب علیہ السلام کی جو مزارت ہے مسلمان نہیں کر سکتے اور مسلمان کنگیز زیارت نہیں کر سکتے یہودی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت دیتی اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں ان انبیاء علیہ السلام کے قبر ہیں تاریخی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس میں میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس کی تامیہ سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بحی بھیجی تاکہ آپ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کو تلاش کریں تو انہوں نے ایک ایسا مقام جہاں کسی کے قبر موجود تھی جس کا نام جس علاقے کا نام ہے غمہ غمہ کا علاقہ وہاں انہوں نے اس قبر میں کچھ نشانت لگائے اللہ تبارک وطالعہ نے دوبارہ وحی بھیجی تاکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا مزار نہیں اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ان نشانت کا ہمیں کیسے قدر سکتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ ایسا مقام آپ تلاش کریں حبرون میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان نور آپ کو نظر آئے اور نور بھی ایسا ہو جو کہ معلق ہو زمین اور آسمان کے درمیان آپ کو دونوں طرف سے نور نظر آئے درمیان میں اور آپ کو روشنی نظر آئے وہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکد اتھر کا ہوگا اور مزار کا ہوگا تو جب حضرت سلمان علیہ السلام نے جسلزل کی تلاش کیا تو یہ مقام جو ہے ان کو ملا اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں تقریباً پچیس سورتوں میں انتظکر ہے تریسٹ آیتیں موجود ہیں اس کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا اور ان کے جو بیٹے ہیں انتظکر آپ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاب اور اس سے ہی سارا آگے سلسلہ چلا اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ ہے وہ سارا سلسلہ جو بنتا ہے یہود و نصارہ کا جو بنتا ہے وہ اسی نسل سے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے بعد جو نعنی علیہ السلام آئے اور جو یہ عیسائی ہیں جو یہودی ہیں انہی کی نسل سے ہوئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اسی طرح کا حضرت یسوہ علیہ السلام کا مزار ہے اور حضرت عصاق علیہ السلام کا مزار ہے اور حضرت سارہ کا مزار ہے حضرت رفقہ کا مزار ہے اور حضرت لیا کا مزار ہے اور یہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مزار ہے آدم لیبرون اللہ علیہ السلام کی اس کے علاوہ جو ہے ان کی قبور جو ہیں وہ تقریباً تقریباً دس میٹر ڈاؤن ٹوئنٹی فائی میٹر ڈاؤن لیکن ایک غار بنایا گیا ہے اس غار میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو روشنی جلتی میں نظر آئے گی وہ آپ دیکھ سکیں گی جس طریقے سے پاکستان کراچی میں قائد عظم کا مزار ہے اصل قبر جو ہے وہ نیچے ہے لیکن اوپر جو ہے وہ ٹوم بنایا گیا تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مزار کی طرف دے چلے کی موجود کی موجود انشاءاللہ میں بھی مفتوح یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب تفصیلات قرآن کی تفصیلات قرآن میں پڑھ لیں ٹھیک ہے مزار کی طرف جا رہے ہیں مزارات کی زیارت کے راتے ہیں اور آپ عزارات کی طرف سے سلام بھی پیش کرتے ہیں اسی لیہ چند سیڑیوں کے بعد ان کے مزارات آتے ہیں ایدھر ایدھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزارہ مقام ابراہیم پر خوبصورت مسجد مملوکی دور کے اندر اس کی تعمیرات سلاودین عیبی کی دور میں اسی طریقے سے سلطان عبدالحمید کی دور میں یہ تعمیرات ہوئے ہیں وہ غار جس سے میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر موجود ہیں ناست شاب دیکھ سکتے ہیں حضرت عساق علیہ السلام کا مزارہ ان کی اہلیہ کا مزارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزارہ تمام بہنوں کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں اللہ موسیقی